امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے پیچس کا علاج پتلے پخانوں کے اثرات اور پیٹ میں اپھارا اس کا علاج ایسا اسابی تحریک کے اندر ہوتا ہے پتلے پخانے آتے ہوں بار بار آتے ہوں اور پیچس نمہ اس حال اس کے سبز کلر بھی ہو سکتا ہے اور وائٹ کلر بھی ہو سکتا ہے پتلے پخانے کسرت سے آنے سے کمزوری نکاہت چڑھا پن برداشت کی کمی ہو جاتی ہے ایسا اسابی تحریک کے اندر ہوتا ہے یہ کمزوری غزہ کے جزو بطن بنے بغیر ہی خارج ہو جائے جس کی وجہ سے یہ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں علاج کے لیے یہاں پر ازلاتی تحریک پیدا کرنی پڑے گی سب سے پہلے جسم کی ضرورت پوری ہو سکے اور جسم کے اندر جو ہے وہ سودا اور سفرا جمع ہو سکے تاکہ کمزوری دور ہو سکے ہاں اگر سفراوی بگاڑ سے آنتوں میں فیل کے نکس سے یہ پیدا ہو جائے پخانہ پتلہ اس وقت بھی آتا ہے اس کے ساتھ اپھارہ بھی ہوتا ہے اگر یہ سب علامات ہیں تو ایک نسخہ ایسا ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اجوائن دس گرام رائی دس گرام فلفل سیا پانچ گرام ان کا پاورٹر بنا کے اچھی طرح سے مکس کر لیں صبح پیر شام کھانے کے ایک گھنٹے بعد چمچ کے تیسرا عصہ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے پیچس اور پتلے پخانے اور کمزوری دور ہو سکتی ہے اگر اس نسخہ کے ساتھ علامات اور تکلیفات میں کمی نہیں آئی تو اس کے ساتھ آپ تین شدید کا نسخہ لگا سکتے ہیں جس میں تارچینی اور جروتری اور لونگ ہے کئی بار اس کا نسخہ میں نے ارز کیا ہے یہ شامل کر لیں ساتھ تو اس کا بہترین ریزرٹ ملے گا پیچس اور پتلے پخانوں کا علاج اس سے ہو سکے گا نسخہ اچھا لگا ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید معلومات کے لئے ویڈس اپ پہ رابطہ کریں پاکستان پر میں اور دوسرے ممالک میں میڈیسن بزریہ ڈاک مگوانے کے لئے ہمارے ویڈس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں مارا ویڈس اپ نمبر 033316999 اس نمبر پہ رابطہ کر کے عورتوں کے امراض پر مکمل کورسز اور مردوں کے امراض پر مکمل کورسز بزریہ ڈاک مگوانے کے لئے ہمارے ویڈس اپ پہ رابطہ کریں دوسری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم